اسلام علیکم ناظرین اگر آپ ہر روز اسلامی کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو صورت اللہ کے بٹن پر پرس کریں اس کے بعد بیل کے آئیکم پر کلک کر دیں تاکہ ہر روز آپ نئی ویڈیو دیکھ سکیں مجمو سلمہ نے مسجد کے قریب گھر لانے کی مشاورت کی کہ ہمارے گھر مسجد نبوی سے کچھ پانسلے پر ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنی رہاشی مسجد نبوی کے قریب لے جاتے ہیں تاکہ مسجد میں جانا آنا آسانا تو آقا قریب علیہ السلام کو جب خبر پہنچی کہ ابن سلمہ قبیلہ اپنے گھر مسجد نبوی کے قریب لانا چاہتا ہے تو حضور نے ان کو بھلا کے فرمایا کہ اے ابن سلمہ تم وہی رہو اپنے گھروں کو شفٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم جتنے قدم چل کے مسجد میں آتے ہو اللہ اتنا ہی ثواب عطا کرتا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص مسجد کی طرف چلتا ہے اور دائیں قدم اٹھاتا ہے تو دائیں قدم کے بدلے میں اس کے نام آمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے اور جب وہ بائیں قدم اٹھاتا ہے تو بائیں قدم کے صدقے سے اللہ تعالیٰ جللہ شانہو اس کے نام آمال سے گناہ مٹا دیتا ہے تو وہ چلتا رہتا ہے ایک قدم پہ نیکی لکھی جاتی ہے ایک قدم پہ گناہ مٹتا چلا جاتا ہے اور اللہ اپنی خاص رحمات اس کو نصیب فرماتا ہے جو مسجد کی جانب سفر کرتا ہے یہ خیر البقا ہے یہ مقدس دھرتی ہے اور اس کے آکام پھر باقی زمین کے ٹکڑوں سے الگ ہو جاتی ہیں وہ جگہ جو مسجد کے لیے واقف کر دی جائے پھر وہ جگہ خاص کر دی جاتی ہے دنیا کا عالی نصب محل بھی ہو کسی شہنشاہ کا قصر بھی ہو تو وہاں بھی آپ جوتوں کے سمیت جاتے ہیں لیکن جہاں مسجد بن جائے اس کا فرش کچھا بھی ہو وہ شہنشاہ بھی جوتے اتار کے آئے گا یہ اللہ کے گھر کی عزت ہے یہ تقریم ہے ان کو بیت اللہ کہا گیا ہے یہ اللہ کے گھر ہیں یہ پاکیزگی کی جگہیں ہیں اور ان کو تعمیر کون کرتے ہیں جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتے اور ایک روایت میں آتا ہے جس نے تتر کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد کی تعمیر کی ہمارے دیہاتوں کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو تتر کا گھونسلہ ہوتا ہے وہ ایک پوری ایٹ کا بھی نہیں ہوتا آدھی ایٹ کے برابر تتر کا گھونسلہ ہوتا ہے جس نے کسی مسجد کی تعمیر میں آدھی ایٹ سے بھی حصہ ڈال دیا اللہ اس کو بھی جنت میں گھر عطا فرمائے یہ کتنا بڑا عزاز ہے یہ کتنی بڑی عزت ہے جو تعمیر مسجد کرنے والے کو نصیب ہوتی ہے آدھی ایٹ سے اتنا جر لکھا گیا ہے اور جو اللہ کے گھر کی تعمیر کرتا ہے اللہ کے گھر کی تزعین کرتا ہے مسجد کی آباد کاری کے لئے کوشہ ہوتا ہے فرمایا اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد کی دیکھ بھال کر رہا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دے دیں کہ یہ شخص مومن ہے تو یہ اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے مسجدوں کی تعمیر تزعین آبادی کا صلح رکھا ہے ان کے احقام الگ رکھ دئیے گئے مسجد میں اتنے زور سے قدم رکھنا کے دھمک پیدا ہو یہ مسجد کے آداب کے منافع ہے تم اللہ کی بارگاہ میں ہو یہاں قدم بھی سنبھل سنبھل کے رکھو تمہارا قدم اس زور سے نہیں پڑنا چاہیے آپ کو لسن کھا کے مولی کھا کے اور پیاز کھا کے مسجد میں آنے سے روکا گیا ہے کیوں کہ اس کے اندر سمیل ہوتی ہے بدبو ہوتی ہے فرمایا جس طرح تم تکلیف محسوس کرتے ہو اس طرح اللہ کے فرشتے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں تو اس لئے مسجدوں کے اندر خوشبو لگا گیا آنا چاہیے ہمیں سفید لباس پہن کر کے مسجدوں میں آنے کی تلقین کی گئے اور لباس بھی جائز ہیں لیکن فرمایا کہ مسجدوں کو زینت دو سفید لباس سے اور اپنے مردوں کو سفید کفن انہیں پہناو اور مسجدوں کو بھی سفید رنگ سے سفید لباس سے زینت بخشو تو مسجدوں کو زینت دیں مسجدوں میں خوشبو لگا کے آئیں دائیں قدم آگے رکھیں مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اتنے زور سے نہ چلیں کہ دھمک پیدا ہو مسجد میں آواز بلند نہ کریں سوائے اللہ کے ذکر گئے مسجد میں دنیا کی باتیں نہ کریں مسجد کی چھت پر بغیر ضرورت شریف جانا منع کر دیا گیا ہے یہ مسجد کے آداب میں سے ہے مسجد کی امارات کو باقی امارتوں سے بلند رکھنے کی تلقیل کی گئی ہے یہ وہ باقی زہ گھر ہیں جس کے کونوں اور گوشوں سے قرآن کی صدائیں بلند ہوتی ہیں جس کے ممبر سے رسول اللہ کا دین دیا جاتا ہے جس کے میناروں سے ازان کی آوازیں گھوجتیں اور درد و سلام کے نغمے ہواوں میں پھیلتے اور ہواوں میں اللہ کی تکبیر کی رسول کریم کی شہادت اور گواہی کی اور فلا اور نیکے کے طرح بلاوے کی اور درد و سلام کی خوشبو پھیل جاتی اور ماحول میں سکون اور تمانی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لازمیں سبسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ ہر روز ایسے ہی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں نورانی ہمیان چینل کو